اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا جو صحیح معنی ہے حقیقی معنی ہے ظاہری متبادر معنی ہے اس معنی کی وضاحت کے ساتھ اگر اس کا وہ معنی لیں جو معنی اہل تعویل لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ میں ہونا اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان گھلا ملا ہوا ہے ان سے گڑمڈ ہے خلط ملت ہے ان کی مجلسوں میں داخل ہے حلول کیے ہوئے ہیں یہ جو معنی لیتے ہیں اس معنی کے بطلان کے اسباب بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کون سے اسباب ہیں کیا لازم آتا ہے اس سے اگر ہم نے یہ معنی لیا تو یہ معنی درست نہیں ہے اس کے درست نہ ہونے کے باطل ہونے کے کئی وجوہ ہیں نمبر ایک دو تین ہم نے کئی وجوہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امت کے علماء سلف جو وہ حققین ہیں میرے بھائیوں علماء سلف ان کی تفسیر ان کے کتابوں کے اقتباسات اور ان کے فرمودات کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے براہ راست ہم شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تصریحات کو ہم پڑھ رہے تھے جو انہوں نے اپنے کتاب فتاوہ کے اندر فتاوہ حمویہ کے اندر نقل فرمایا ہے اور بھی کئی کتابیں ہیں ان کی جس میں اس موضوع کو انہوں نے بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے اور امت کے سامنے کھول کر کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ جو معنی اہر تاویل لیتے ہیں وہ معنی باطل ہے صحیح معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بھی حقیقت میں مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اپنی مخلوق کے ساتھ بھی حقیقت میں ہے کوئی مجازی معنی نہیں ہے کوئی تاویل نہیں ہے کسی تاویل کے گنجائش نہیں ہے اللہ اپنے عرش پر بھی حقیقی طور پر مستوی ہے اور اللہ اپنے بندوں اپنی مخلوق کے ساتھ بھی حقیقی طور پر ہے دونوں حقیقے ہیں بس یہ جاننا یہ ضروری ہے کہ جو حقیقی معنی ہے وہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر ہونے کا عرش پر مستوی ہونے کا حقیقی معنی کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ ہونے معیت کا حقیقی متبادر ظاہر معنی کیا ہے یہ اصل جاننے کی ضرورت ہے شیخ السلام علیہ وسلم و رحمت اللہ جو باتیں کی ہیں جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے حلقے میں کیا ہے اس کے بعد تھوڑی سی تفسیر تھوڑی سی وضاحت ہمیں کر لینی چاہیے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا مانا حلول نہیں ہے اختلاط نہیں ہے بلکہ اس کا مانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو جانتا ہے ان کے اقوال کو سنتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کی معیت کا معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش اپنے عرش پر مستوی آئے کی بات دو تین رائیں اس سلسلے میں جس میں سے دو رائیں باطل ہیں ایک رائے درست اور صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی بارے میں ایک باطل رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے نوز باللہ بلکہ اپنے بندوں کے بیچ میں ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں بند اللہ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہتے ہیں یہ معنی غلط ہے یہ معنی باطل ہے بلکہ یہ کفری عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سات آیتوں میں سراحت کے ساتھ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا ثابت ہے ایسے ہی متعدد دلائل ہیں مزید جسے علو اور آسمان کے اوپر ہونا ثابت ہوتا ہے ان سب کا انکار لازم آتا ہے بہرحال تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں مستوی ہے اور حقیقت میں اپنے بندوں کے ساتھ ہے لیکن حقیقی ظاہری معنی کیا ہے حقیقی ظاہری معنی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا حلول لازم نہ آئے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے بیچ میں اختلاط کرنا لازم نہ آئے وہ معنی درست ہے وہی معنی ظاہر اور متبادر ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو زندہ کرتا ہے بندوں کو مارتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو فقیر بناتا ہے کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا ہے کسی سے اللہ تعالیٰ بادشاہت چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اسے چھینتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جیسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصریحات قرآن کریم کے اندر حدیث کے اندر ربوبیت کے اعصاف سے متعلقائی ہوئی ہیں ان تمام معانی کے اعتبار سے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے ساتھ ہے یہ اللہ کی معیت اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ کی معیت کا معنی ہے تو میرے بھائیو میرے بزرگو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقاضی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے ربوبیت کے اعصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ میں ہے میرے بھائیو ایسے ہی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا پورے طور پر اختیار والا ہونا اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر مطلق طور پر سلطنت والا ہونا یہ ہے میرے بھائیو میرے بزرگو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اپنی مخلوق کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے نہ کوئی چھپا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں سامنے لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں جو بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیو تو کیا ان صفات کو سننے جاننے کے بعد یہ سمجھنا مشکل رہ جاتا ہے کہ واقعی وہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے ساتھ میں ہے گرچہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اپنے عرش پر بھی مستوی ہے اللہ تعالیٰ جیسے اپنے عرش پر حقیقی معنی میں مستوی ہے ایسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حقیقی معنی میں موجود ہے اور یہ حقیقی معنی ہے جو ہمیں سمجھنے کی کے لئے کافی جس کا تذکر آپ کے سامنے کیا گیا میرے بھائیو ان تصریحات کے بعد پھر مزید آگے شیخ علیہ السلام ابن تیمہ رحمت اللہ نے اپنی کتاب اور مشہور کتاب میرے بھائیو نہایت یہ زندہ تابندہ کتاب و اختصر اور جامع کتاب مانے کتاب کونسی ہے یہ العقیت الواسطیہ ہے العقیت الواسطیہ یہ بھی علق سے کتاب چھپی ہوئی ہے متبو ہے متداول ہے ہر جگہ الحمدللہ اس کے ترجمے وغیرہ بھی ہوئے ہیں ایسے ہی میرے بھائیو یہ شیخ علیہ السلام رحمت اللہ کے مجموع فتاوہ کے اندر بھی موجود ہے اس کے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ معیت پر گفتگو کرتے ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں معیت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں کیا فرمائی ہیں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی عارش پر موجود ہے عارش پر مستوی ہے عارش کے اوپر ہے اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالی ہم بندوں کے ساتھ ہے شیخ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اور اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب حقیقی معنی پر محمول ہیں حق ہے حقیقی معنی پر محمول ہیں کوئی مجازی معنی نہیں کوئی تعبیل کی گنجائش نہیں ہے کہتے ہیں حقیقی معنی پر محمول ہے اور حق مانا ہے ایسا حق ہے ایسی حقیقت پر محمول ہے کہ اس کے ساتھ میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ جو یوں ہی دلائل سے آزاد ہو کر کہ جب ہم سوچتے ہیں خیالات میں لاتے ہیں تصور میں بہت کچھ لاتے ہیں تو ان تصورات میں ان گمانوں میں ان خیالات میں بہت سارے چھوٹے گمان ہوتے ہیں بہت سارے بے سر پیر کے گمان ہوتے ہیں جو بلا وجہ اور بندوں کی مشابہت کے میرے بھائیوں بندوں سے تشبیح دیتے ہوئے یا بندوں کی مشابہت کے تناظر میں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہیں یہ جو جھوٹے گمان ہیں جو باطل گمان ہیں باطل خیالات ہیں ان خیالات سے ہمیں اپنے ذہنوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت معیت کو اس سے محفوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے خیالات میں بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے گمان میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بیان محفوظ رکھنا پاک رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے ورنہ اس میں حقیقت میں اگر ہم محفوظ رکھیں گے تو کسی تحریف کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیق کی معنی میں اپنے عرش پر مستوی ہے اور حقیقت کی معنی میں اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہیں جن کی وضاحت جس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے اس میں کسی نہ تو جھوٹے گمان کی ضرورت ہے اور نہ ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں کسی طرح کی تحریف اور تعویل اور تفویز کی کوئی گنجائش ہے ایسے ہی مزید شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب فتح و حمویہ کے اندر فرماتے ہیں اور اس سے پہلے اس کا تذکرہ پچھلے حلقے میں آ چکا ہے مزید اسی سیاق میں آگے چل کر کے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو بات خلاصے کی ہے اس سلسلے میں جو کتاب و سنت کا حاصل ہے وہ یہ ہے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں سے مکمل ہدایت حاصل ہوتی ہے مکمل نور حاصل ہوتا ہے کن لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور کریں تدبر کریں اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت کی سنت پر غور کریں تدبر کریں اور حق تلاش کرنے کی اور حق کی پیروی کرنے کی کوشش کریں حق کی جستجو کا ارادہ کریں حق ڈھونڈنے کی پلاک کا ارادہ رکھیں اور حق کی پیروی کرنے کی کوشش کریں ساتھی ساتھ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے کلام کے حروف کو کلام کے الفاظ کو اپنی جگہ سے بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس سے بچیں الہاد سے بچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ و صفات پر الہاد کرنا حرام ہے میرے بھائیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ اللہ کے اسمہ اور اللہ کی صفات میں الہاد کرنا حرام ہے گناہ کا کام ہے تو یہ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کو اللہ کی طرف سے کمال ہدایت اور کمال روشنی یعنی مکمل طور پر ہدایت مل جائے گا راستہ کھل جائے گا روشنی آ جائے گی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ذہن و دماغ میں اس کے دل میں اور پورے طور پر وہ میرے بھائیو مطمئن ہو جائے گا اس کے بات کہتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں کوئی گمان کرنے والا کوئی گمان کرنے والا کوئی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کریں یہ گمان نہ کریں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز تعارض کی ہے اس میں سے کوئی بھی بات تناقض کی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی گمان نہ کریں کہتے ہیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ گمان کریں کہ اس میں کہیں نہ کہیں تعارض لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ لگتا ہے کوئی تعارض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہونے میں حقیقت میں کوئی تعارض کوئی تناقض کوئی ڈگراؤ نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ڈگراؤ پیش کرے تو یہ کہتا ہے کہنے والا کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں جو یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آرچ کے اوپر ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں فرمایا ہے وہو امعاکم وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں ہے تو تمہارے ساتھ میں ہے یہ جو اللہ کا فرمان ہے اس کے بظاہر اس کے خلاف لگتا ہے کوئی اتراز کرنے والا اتراز کر سکتا ہے یہ کہہ کر کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسرے کے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں تو کوئی اتراز کرنے والا اگر یہ اتراز کرے کہ دونوں میں ٹکراؤ لگتا ہے بظاہر دونوں میں تناقض لگتا ہے ایسے ہی اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قام احدکم الالصلاة فإن اللہ قیب لا وجہ جب تم میں سے کوئی آدمی میرے بھائیوں نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے اس کے چہرے کی سمت میں ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ حدیث بھی جو ہے سی بخاری کے اندر اس میں کوئی شک نہیں شباہ نہیں ڈاؤٹ نہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ اتراز کر رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز میں ہوتے تو اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے یا سورہ مجادلہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ میں ہے یا اسی سورہ حدیث کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں ہے تو میرے بھائیوں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے تکراؤ لازم آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بھی رہے گا اور کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں بھی رہے گا کیسے بندوں کے ساتھ میں بھی رہے گا یہ مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو بھی کوئی اتراز کرتا ہے یہ اتراز غلط ہے یہ اتراز غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقی معنی میں ہے ایسے کہہ سکتے ہیں ایسا اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر دونوں باتوں کو ایک ساتھ پر بیان فرمایا ہے لیجئے جناب اب کیا کر سکتے ہیں ہم خود رب ذلجلال اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ عرش پر بھی ہے اور وہ ساتھ ہی اسی سیاق میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ بھی ہے اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے یہ کہنا کہ ٹکراؤ ہے یہ غلط ہے کیونکہ اگر ٹکراؤ ہے تو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں دونوں باتیں ایک ساتھ میں موجود ہیں بھلا کیسے ٹکراؤ ہم مان سکتے ہیں کیا اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ ٹکراؤ ہے اللہ تبارک و تعالی کی کلام میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو ٹکراؤ ہوتا لو کانا من عندی غیر اللہ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو لوگوں کو اس میں بہت زیادہ اختلاف اور ٹکراؤ ملتا لیکن کلام اللہ تبارک و تعالی کی اس میں ٹکراؤ ممکن اس میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بذرگوں تو آئیے دیکھتے ہیں آیت کریمہ پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا سورہ حدیث کے آت نمبر چھار آپ دیکھیں اس کے اندر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتیں بیان فرمائی اور دونوں حقیق کی معنی میں ہیں اللہ فرماتا اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بیدا کیا اور زمین کو بیدا کیا چھے دنوں میں ثم مستوى عالی العرش فر اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوا دیکھئے عرش پر مستوی ہونے کی بات اللہ نے بیان فرمائی اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو اللہ تعالی وہ بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز آسمان کے طرف اٹھتی اور چڑھتی ہے اللہ تعالی سب جانتا ہے اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو آپ نے دیکھا ایک ہی سیاق میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ عارش پر مستوی ہوا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما یا تعملون مصیر اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہارے کرتود کو دیکھنے والا ہے تمہارے کرتود کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس ایک آیتِ خریمہ کے اندر ایک کیسے آپ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عارش پر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ میں ہیں ہم جہاں کہیں رہیں دیکھا آپ نے ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اور یہ سلسلے محققین نے کہا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ واللہ فوق العرشی واللہ فوق العرشی وہوہ یعلمو ما انتوں علی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کر رہے ہو یا جس حالت میں تم ہو تم جس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جانتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے بہرحال میرے بھائیوں یہ روایت کا مضمون وہی ہے جو اس آیت کریمہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی مستوی ہے حقیقی معنی میں اور اللہ تعالیٰ بندوں کے مخلوق کے ساتھ بھی ہیں حقیقی معنی میں یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے لیکن روایت بہرحال سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس کی کئی ایک سنتیں ہیں کئی ایک جگہ مروی ہے لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے خیر ہمیں اس کی حاجت بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ خود اللہ کی کلام کی آیتوں سے بہت واضح طور پر ثابت ہے ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں ایک بات اور ساتھی ساتھ ہمیں سمجھ لینا ہے وہ یہ ہے شیخ رحمت اللہ فرماتے ہیں یعنی شیخ محمد بن صالح روسیبین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کی جو صفت ہے اس کی تفسیر جو ہے اس کے حقیقی معنی اللہ کے شایع نشان حقیقی معنی ظاہری معنی پر محمول کرنے میں محمول کرنے میں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس سے اس بات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جو ٹکراؤ کی بات ابھی جس کا تذکرہ چل رہا تھا کیونکہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ دیکھو ٹکراؤ ہے اور اس حوالے سے چند دریلوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ پیش کرے اگر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور دوسری طرف یہ بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ میں ہے یہ ٹکراؤ ہے تعارض ہے شیخ محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ٹکراؤ جس کی بات کہی جا رہی ہے یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور اس کے ٹکراؤ نہ ہونے کی دو تین مجوہات موجود ہیں جن کا تذکرہ شیخ رحمت اللہ حیرہ نے کیا ہے خود بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں دونوں باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹکراؤ کی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بیان کرے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں اپنے بارے میں خود بیان فرما رہا ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کو اور ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ اپنے عرش پر مستوی ہونے کو ان دونوں چیزوں کو اپنے بارے میں خود اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور دونوں باتوں کا اکٹھا بیان فرمایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہر طرح کی تناقض ہر طرح کی تکراؤں سے میرے بھائیوں بینیاز ہے اور ایسے ہی جو کچھ مزید میرے بھائیوں میرے بزرگوں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں اکٹھا بیان کر دے دونوں کو جمع کر دے اس میں کبھی بھی تکراؤں نہیں ہو سکتا کبھی بھی ان دونوں چیزوں میں تکراؤں نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے خود اکٹھا بیان فرمایا ہے تو تناقض اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تعارض اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ملکہ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں اپنے حقیقی معنی میں ثابت ہیں کوئی تکراؤں نہیں ہے ایک بات اور ہر چیز قرآن کریم کے اندر جو بھی چیزیں آئی ہوئیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی اس میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں اگر میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کو بظاہر تکراو لگتا ہو آپ کو بظاہر تناقض لگتا ہو تکراو لگتا ہو آپس میں اختلاف کنفلکشن لگتا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کر لیں آپ کو چاہیے کہ غور کر لیں تدبر سے کام لیں تدبر سے کام لینا غور سے کام لینا غور فکر اور ذہن کو اس کو سمجھنے کے لئے دوڑانا کہتے ہیں تدبر سے کام لوں یہاں تک کہ غور کرتے 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 تمہاری سمجھ میں آ جائے کیا حق یہ ہے جو حق ہے وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ پر ہم غور کر لیں بات انشاءاللہ تعالیٰ واضح ہو جائے گی اللہ فرماتا یہ آیت کریمہ اس سے پہلے گزر چکی ہے سورة النساء کی آیت نمبر تیراسی میں اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے اگر یہ قرآن کریم پر غور کرتے تو انہیں بات سمجھ میں آ جاتی یہ میرے بھائیو غور ہی نہیں کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے سوا کسی کے پاس ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اگر یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتی تو لوگوں کو اس میں بہت زیادہ اختلاف ملتا لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی شیخ ابن عصبی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اگر مثال کے طور پر واضح نہ ہو آپ کو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تدبر کرنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کیا کریں کہتے ہیں کہ پھر آپ کو چاہیے جو گہرے علم والے فوس علم والے علماء راسخین جو ہیں علماء راسخین جن کو کہا جاتا ہے دین کے سلسلے میں انہیں گہرے علم جن کو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں ان کا راستہ کیا ہے ان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان کا راستہ یہ ہے کہ اگر ان سمجھتے ہیں تو الحمدللہ اور نہیں سمجھتے ہیں تب بھی وہ انکار نہیں کرتے ہیں تب بھی وہ انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرماتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ کیا کہتے ہیں راسخین فیلم اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات نہیں سمجھ میں آیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری رب کی جانب سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا انکار نہ کریں بلکہ علماء راسخین کے نقش قدم پر چلیں اور ہم بھی یہی کہیں کہ اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں سب کچھ ہماری رب کی جانب سے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے تو یہ ہیں میرے بھائیو یہ طریقہ ہونا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں جس نے اس کو نازل کیا جس نے اس کو اتارا ہے کہ میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھی بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن انکار تو نہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھ لیں کہ میرے بھائیو اگر کمی ہے کوتا ہی ہے تو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے کمی ہے کوتا ہی ہے ٹکراؤ اگر ہے تو ہمارے اور آپ کے علم میں ٹکراؤ ہے ہمارے اور آپ کے علم کے اندر کوتا ہی موجود ہے یا ہماری سمجھ میں کوتا ہی موجود ہے میرے بھائیو میرے بزرگو ورنہ قرآن کریم میں کبھی تناقض نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں شیخ ابن وسیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے ابھی ذکر کی ہے اس سلسلے میں اس بارے میں شیخ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا تھا جب انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کما جمع اللہ بینہا بینہوما جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر میرے بھائیوں میرے بزرگوں ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا ہے ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے مخلوق کے ساتھ ہونے کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ میں بیان فرمایا ہے تو اس سے ہی اس بات سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دونوں معاملہ یعنی اللہ کا عرش پر مستوی ہونا بھی حقیقی ہے ظاہری ہے اور بندوں کے ساتھ رہنا بھی حقیقی ہے اور ظاہری ہے اس میں کوئی ٹکڑاؤ کی بات ہے ہی نہیں ایسے ہی یہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کے علاوہ ان کے شاگرد رشید چوٹی کے امام اور عالم ہیں وہ اپنی کتاب مختصر السوائق مختصر السوائق المرسلہ کے اندر لکھتے ہیں میرے بھائیوں میرے مدرگوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ وہ اپنے اپنے بندوں کے ساتھ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ عرش پر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے آپ دیکھئے کہتے ہیں کہ اور ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو ایک ساتھوے بیان فرمائے ان دونوں میں قرآن یعنی دونوں کو جوڑ دیا ہے ملا کر کے بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد شیخ رحمت اللہ علیہ نے یعنی ابن قیب رحمت اللہ علیہ نے سورہ حدیث کے آیت کریمہ کا ذکر کیا اور آیت کریمہ کے ذکر کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور وہ بھی اس نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کے ساتھ ہے ان کے عامال کو دیکھتا ہے اپنے عرش کے اوپر سے میرے بھائیوں ان کے عامال کو دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے ربی نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں تو کہتے ہیں آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا عرش پر ہونا یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے علوم اللہ کی بلندی اور اللہ کے عرش پر ہونے کے خلاف نہیں ہے بلکی اس طرح کی باتیں کرنا حق نہیں ہے بلکی باطل ہے میرے بھائیو یہ بات واضح کر دی گئی اس بات وضعت ہو گئی کہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی اس میں کوئی تکراؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے اور عرش پر بھی مستوی ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس لئے ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں میرے بھائیوں یہ بات بہت ہی فاضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہاں سے یہاں پر الحمدللہ وہ جو پہلا نکتہ تھا پہلا جو نکتہ تھا وہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کی جو حقیقت ہے یہ علو کے خلاف نہیں ہے یہ علو کے خلاف نہیں ہے علو سے ٹکراتی نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دونوں حقیقی معنی میں استعمال ہوتی یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے پہلی وجہ ختم ہو جاتی ہے پہلی وجہ شروع ہوتی ہے جو شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے تو اب تک کی جو باتیں چل رہی تھیں وہ جو پہلا نکتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معیت کا معنی جو ہے صفت معیت کا جو معنی ہے وہ حقیقی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے اللہ کے بلند ہونے کے منافع نہیں ہے اس سے پہلی بات ہو چکی دوسری بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہ علو کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا اللہ کے بلند ہونے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ چیز یعنی بلند ہونا اور ساتھ میں بھی ہونا آسمان میں ہونا اور زمین والے کے ساتھ میں ہونا یہ چیز میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق میں بھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق میں ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کیوں ممکن نہیں ہے جو ہر طرح کے عائب اور نقص سے منظہ بے عیب اور پاک ہے کیسے یہ اب ہمیں سمجھنا ہے یہ چیز ممکن ہے خود بندوں کے درمیان کہ کوئی بندہ کوئی مخلوق آسمان پر ہو اوچائی پر ہو آسمان کے قریب اور پھر وہ زمین والے کے ساتھ بھی رہے ایسا بندوں کے ساتھ ممکن ہے لیکن مخلوق کے اندر ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جو خالق اس کے ساتھ کیوں نہیں ممکن ہے مثال دلیل کیا اس کی عرب کے لوگ کہتے ہیں مَا ذِلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ يَوَالنَّجْمُ مَعْنَا مَا ذِلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ مَعْنَا ہم مسلسل چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا ہم مسلسل چل رہے تھے برابر چلتے جا رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا اب آپ سوچیں کہ کہاں ہم چلتے ہیں اور کہاں چاند ہوتا ہے چاند کہاں ہے کتنے فاصلے پر ہے زمین سے اور میرے بھائیو ہم زمین پر چلتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ ساتھ رہا کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ میں رہے ہم تو بہت دور ہیں زمین پر ہیں چاند تو آسمان سے آسمان دنیا کے نیچے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اب کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ٹکراؤں ہیں چاند کو ہم دیکھتے جائیں گے اپنا سفر کرتے جائیں گے ہم کو محسوس ہوگا کہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ بھی محسوس ہوگا کہ چاند ہم سے وہ جل نہیں ہوا ہے ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں ہمیں چاند دکھائی دے رہا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کیا کسی نے اس کو تناقض کہا ہے کیا کسی نے اس چیز کو ٹکراؤ کہا ہے یا کسی نے مجاز کہا ہے نہیں مجاز کہا حقیقی معنی میں ہے واقعی چاند ہمارے ساتھ میں ہے ہم چلتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے میرے بھائیوں تو ساتھ ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ چپک جائے مس ہو گھس جایا جائے تاخل ہویا جائے یہ ساتھ ہونے میں ضروری نہیں ہے بلکہ ساتھ کا جو لفظی معنی ہے وہ مطلق طور پر مطلق طور پر میرے بھائیو جھوڑنے کا معنی ہے مطلق طور پر جھوڑ جانے کا اس کا معنی ہے اب آپ دیکھئے کہ جب اس کو ہم چلتے رہے رات پر اور چاند ہمارے ساتھ ساتھ رہا میرے بھائیو میرے بھدرگو اس کو کوئی تناقض نہیں کہتا ہے اس کو کوئی ٹکراؤں نہیں کہتا ہے اور نہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیو نہ اس سے کوئی یہ بھی نہیں سمجھتا یہ بھی خاص بات ہے کہ کوئی اس سے یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ میں ساتھ ساتھ رہا یعنی چاند اتر کر کے زمین پر آ گیا تھا کیا کوئی اسے سمجھتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو آسمان میں بنایا ہوا ہے وہ آسمان میں ہے اور ہمیں زمین اللہ نے دی ہم زمین میں چلتے ہیں سواری سے پیزل چلتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ تھا اور ہم چل رہے تھے حقیقی معنی ہے یہ واقعی چاند ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے اسے کوئی تناقض نہیں کہہ کوئی اس سے یہ کہتا ہے کہ روی زمین پر چاند اتر آیا ہے اس لئے جب یہ چیز ممکن ہے جب یہ چیز بندوں کے مخلوق کے حق میں ممکن ہے کہ میرے بھائیوں میرے بھدرگوں دور ہونے کے بوجود ساتھ کا لنستعمال کیا جائے تو بھلا اللہ تعالیٰ کے حق میں جو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے اپنی بلندی کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ میرے بھائیوں میرے بھدرگوں اس کے لئے اس کو ثابت کیا جائے کیوں اس لئے کہ معیت کی جو حقیقت ہے معیت کی جو حقیقت ہے اس سے کسی ایک جگہ میں اکٹھا ہو جانا لازم نہیں آتا ہے ہم اگر کہیں چاند ہمارے ساتھ ہیں اس کا مطبیہ نہیں ہوتا ہے کہ چاند ہمارے بغل میں آگیا ہے کرسی سے کرسی لگی ہوئی ہے ہم بھی بیٹھیں وہ بھی بیٹھیں یہ معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ میرے بھائیوں حقیقت میں کسی جگہ میں کٹھا ہونا یہ اس کا معیت کا معنی نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے خاص مسئلہ اس طرح میں شیخ علیہ السلام منتعیمی رحمت اللہ علیہ نے میرے بھائیوں اپنی کتاب فتاوہ حمویہ کے اندر اس بات کی طرح بشارہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ کلمہ مع مع کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کے اندر جب اسے متلق استعمال کیا جاتا ہے متلق استعمال کیا جاتا ہے میرے بھائیوں تو ظاہری طور پر میرے بھائیوں میرے بھدرگوں اس کا ظاہری عربی زبان کے اندر صرف یہی ہوتا ہے کہ متلق طور پر وہ جڑ گئے ہیں یہ واجب نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے چھپک جائیں دونوں ایک دوسرے کے اندر بالمقابل آ جائیں دونوں ایک دوسرے میں کھل مل جائیں دونوں میں ایک دوسرے کے اندر حلول کر جائیں یہ لازم نہیں آتا کیونکہ عربی زبانوں عدب کے اندر معیت کا جو معنی ہے مطلق طور پر مطلق طور پر اس کو میرے بھائیوں اکٹھا کرنے کو کہا جاتا ہے اس سے چپکنا لازم نہیں آتا اس سے مس کرنا لازم نہیں آتا یہ ہے اب دیکھئے اب دیکھئے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہم چل رہے تھے چاند ہمارے ساتھ تھا یا ستارہ ہمارے ساتھ تھا یا ایسے ہی مثال کے طور پر مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ یہ سامان ہمارے ساتھ ہے سامان ہمارے ساتھ میں ہے وہ سامان ہمارے ساتھ میں ہے کیا مطلب کیا وہ ہم سے چپکا ہوا ہے کیا ہم سے بالکل لگا ہوا ہے جسم سے مس کیے ہوئے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے یا ایسے مثال کے طور پر آدمی اپنے سر کے اوپر اپنے سر کے اوپر میرے بھائیوں سامان اٹھائے رہے سامان اٹھالے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ میں ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں تو اللہ تبارک سامان اٹھا لے اور کہے سامان ہمارے ساتھ میں ہے تو آپ سوچیں کہ کیا اس سے لازم آتا ہے کہ سامان اسے چپکا رہے کیا اس کے اندر گھس جائے حلول کر جائے اختلاط ہو جائے نہیں سر کے اوپر رکھا تب ہی کہتا ہے کہ سامان ہمارے ساتھ میں ہے یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ ہے معنی اس لئے ہمیں یہ سمجھ دینا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اپنے مخلوق کے بھی ساتھ ہے اور حقیقت میں اپنے عرش پر بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے لئے کوئی مستبعت چیز نہیں ہے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے بلکہ حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول ہے یہ چیز بہت ہی واضح ہے میرے بھائیوں اس لئے آپ تھوڑا سا اور مزید غور کریں دوسرے نکتے میں شیخ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے بلکل واقعی سچ کہا ہے کیونکہ سمجھ لیں کہتے ہیں کیونکہ جو شخص آپ کے بارے میں علم رکھتا ہو آپ سے آگاہ ہو آپ پرحاوی ہو آپ جو کچھ کہیں وہ سنیں جو کچھ آپ کریں وہ دیکھیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور ایسے ہی تمہارے آپ کے سارے معاملات کی تدبیر کریں میرے بھائیوں ایسا جس کا کام ہو ایسے جس کی صفات ہو وہ حقیقت میں آپ کا ساتھی ہے حقیقت میں وہ آپ کے ساتھ ہے اگرچہ اس کے عرش کے میرے بھائیوں اگرچہ اللہ تبارک و تعالی یہ بات بہت اہم نکتے کی ہے جو مثال شیخ رحمت اللہ نے پیش کی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا حصہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے آگاہ ہے غالب ہے مہمن ہے اللہ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اللہ تعالی سارے معاملات تدبیر کرتا ہے میرے بھائیوں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حقیقت میں ہے اگرچہ اپنی ذات کے ساتھ حقیقت میں عرش پر ہے لیکن اپنی علم اور اپنی تمام ان صفات کے ساتھ واقعی طور پر آپ کے ساتھ میں ہے کیونکہ معیت کے لفظ سے معیت کے لفظ سے کسی جگہ میں اکٹھا ہو جانا لازم نہیں آتا جسم سے جسم کا چھپک جانا لازم نہیں آتا بلکہ ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بھدرگوں مطلق طور پر مطلق طور پر ایک دوسرے سے جڑ جانے کا نام معیت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حقیقی معنی میں اپنے عرش پر مستوی ہے اور حقیقی معنی میں اپنے بندوں کے ساتھ میں ہے یہ دوسری وجہ تھی جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں یہ بات اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالی کے لئے غلط اور باطل تفسیر مراد لینا یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے اور وہ مانا اگر کوئی لیتا ہے تو مانا لینا باطل ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسمہ و صفات کے باب میں اس نکتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ